اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم ڈیلی اسلامی نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش شام دین بدھ کے دن ناخن کارٹنا کیوں منع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو انسان لگتار محفوم ہے جو انسان لگتار بدھ کے دن ناخن کارٹا ہے تو وہ برس کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے لہٰذا احتیاط کیجئے بدھ کے دن ناخن کارٹنے سے گریز کریں لیکن علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جسے کافی دن گزر چکے ہوں سفر میں تھا یا انسان کسی مجبوری کسی جیسے بیمار تھا ہسپیٹلائز بغیرہ تھا یا ایسا کوئی مسئلہ تھا اس کو تو اگر کبھی کبار اس نے بدھ والے دن ناخن کارٹ بھی لیے یا بہت زیادہ بڑھ گئے تھے کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا تو پھر وہ کارٹ سکتا ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا لیکن لگتار ایک انسان مسلسل اس چیز کی عادت بنا لینا کہ ہر بود والے دن ہی ناخن کارٹے گا تو وہ برس کے مرض میں مبتلا ہوگا اور اس کی بجائے جمعہ والے دن ناخن کارٹنے کا معمول بنا لیجئے جمعہ والے دن سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا ناخن تو کارٹنے ہی ہیں لیکن سنت سمجھ کر اور جمعہ والے دن کارٹ لیں تو اس کا ثواب بھی ملے گا دوسرا مسئلہ کہ خواتین جب کنگی کرتی ہیں تو کنگی کے اندر جو بال آتے ہیں وہ کہاں پر پھینکیں ویسے تو ان بالوں کو کہیں پر بھی پھینک سکتی ہیں لیکن جگہ جگہ بال پھینکنا یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح کھانے میں جا سکتے ہیں آپ کے چیزوں وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ نامناسب بات ہے اور اسی طرح یعنی بالکل سب کے سامنے بھی پھینک دینا یہ ایک یعنی اور تو کا بال بھی پردے کی علامت ہے تو یہ بھی پردے میں انہوں چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ بال پھینک دیں اور لوگوں کی نظر پڑتی رہیں یعنی یہ آپ کے سر کے بالیں تو آپ ایسا کریں ان کو کہیں پر دفن کر دیں اگر دفن نہیں کر سکتے تو آپ ان کو کسی کاغذ وغیرہ میں جمع کر کے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ دفن کر دیں یا کسی پانے وغیرہ میں پھینک دیں تاکہ وہ آپ کی ضائع ہو جائیں یعنی کہ ختم ہو جائیں بال تو ایسے آپ ان کو کہیں بھی پھینک سکتے ہیں کہیں بھی ایسی جگہ کے جہاں پر گھر وغیرہ میں نہ پھینکیں کیونکہ گھر وغیرہ میں نامناسب بات ہے عجی بات یہ ہے کہ آپ ان کو گھر وغیرہ میں پھینک دیں یا ناپاک جگہ پر پھینک دیں ایسی جگہ پر پھینک سکتے ہیں دور درات کہ جہاں پر غیر مہنم کی نظر نہ پڑے اور وہاں پر وہ بار کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا اکثر خواتین آج ہی ایک بہن نے یہ میرے ساتھ بیان کی وہ کیا کرتی ہیں کہ ہم ساری خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنے سر کے بال جمع کرتی ہیں اور جمع کرنے کے بعد ان کو نہ بیج دیتی ہیں اور برطن لے لیتے ہیں استغفیراللہ یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ بالو کو اس طرح جمع کر کے تو بالکل بھی نہیں دے سکتے اور اس طرح یعنی آپ کے سر کے بالے سر کے بال چھپانے والے چیز ہے اور آپ اٹھا کر انہی کو دے رہے ہیں غیر محرم کو دے رہے ہیں بے شک آپ کے وہ سر سے الگ ہو چکے آپ سے سر سے الگ ہو چکے لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ اچھی بات ہی ہیں بلکل غلط بات ہے آپ ان کو اس طرح نہیں دے سکتے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد جو بھی آپ کے بال جمع ہوں ان کو آپ کسی شاپرگرہ میں ڈال کر تو کسی بھی اپنے گھر کے کسی حصے میں آپ دفن کر دیں تو کچھ دن کے بعد وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ